بسم اللہ الرحمن الرحیم مارڈرن ورلڈ میں جو مانیٹری پالیسی ہے اس کا انسٹرومنٹ جو ہوتا ہے وہ منی مارکٹ ریٹ ہوتا ہے منی مارکٹ ریٹ جو ہے وہ خود منی مارکٹ میں یعنی کہ مارکٹ فار ریزروز میں ڈیمینڈ اور سپلائیز سے ڈیٹارمن ہوتا ہے اور سینٹرل بینک اس کا ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے اب ایک کوسٹن ہمارے ذہن میں آئے گا کہ جب ایک ریٹ ڈیمینڈ اور سپلائیز سے ڈیٹارمن ہوتا ہے اور کوریڈور سسٹم کے اندر سینٹرل بینک سیلنگ ریٹ سیٹ کر سکتا ہے فلور ریٹ سیٹ کر سکتا ہے لیکن بیچ میں جو ایکچوال منی مارکٹ ریٹ ہے وہ تو ڈیمینڈ اور سپلائیز سے ڈیٹارمن ہوتا ہے تو پھر سینٹرل بینک جب ٹارگٹ رکھ بھی لے انٹرسٹ ریٹ کا جسے ہم آپریٹنگ ٹارگٹ کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اگر سینٹرل بینک رکھتا ہے ٹوئنٹی ون پرسنٹ ہونا چاہیے تو منی مارکٹ ریٹ تو بینک کی آپس کی ڈیلنگ میں ریٹ ڈیٹارمن ہو رہا ہے سینٹرل بینک کا کیا رول ہوگا بیچ تو ایک رول تو کوریڈور سسٹم میں آ گیا کہ سیلنگ اور فلور چکے سینٹرل بینک سیٹ کرتا ہے تو جو ایکچوال منی مارکٹ کا ریٹ ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں کہیں سیٹ ہوگا تو سیدھی سی بات ہے اگر ٹوئنٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ ٹارگٹ ہو تو ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ سیلنگ ہو اور ٹوئنٹی پرسنٹ فلور ہو تو منی مارکٹ کا ریٹ جو ہے وہ نہ تو ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ سے ایکسیڈ کر سکتا ہے نہ ہی ٹوئنٹی پرسنٹ سے کام ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منی مارکٹ کا جو ایکچوال ریٹ ہے وہ 20 اور 22 کے درمیان میں کہیں ہوگا لیکن 21 کیسے ہوگا دیکھیں اب پھر بھی زیادہ میں رکھیں کہ limits تو define کرنی Central Bank میں اور اس سے باہر technically نہیں جا سکتا منی market کا rate لیکن till ایک point تو پھر بھی رہے گا کہ 21% کا objective کیسے achieve ہو تو اس کے لیے Central Bank اپنے tools use کرتا تو ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو monetary policy کے 4 type کے tools ہیں conventional اور پھر unconventional الگ سے ہیں ان سے جو منی market ہے اس کا rate کیسے effect ہوتا ہے تو ہم ابھی پہلا tool لیتے ہیں open market operation اب open market operation ہے کیا Central Bank جو ہے وہ non borrowed reserves کو جب بھی change کرنا چاہے وہ open market operation کے through کرتا جو commercial banks یا schedule banks ہوتے ہیں ان کے پاس government کی securities ہوتے ہیں یعنی کہ government کے T-bills ہو سکتے ہیں government میں پاکستان کے اندر پاکستان investment bonds ہو سکتے ہیں یا اجارہ سکوک ہو سکتے ہیں اب یہ جو government کی securities ہیں یہ basically government کے credit instruments ہیں یا debt instruments ہیں جو commercial banks سے loan لینے کے نتیجے میں government نے commercial banks کو issue کی ہیں Central Bank نے جب open market operation conduct کرنا ہو تو وہ کرتا کیا ہے کہ commercial banks سے یہی government کی securities purchase کر لیتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ جو market ہے اس میں فردر ضرورت ہے funds کی تو وہ کیا کرتا ہے ان سے assets purchase کر لیتا ہے اور reserves ان کے accounts میں add کر دیتا ہے جس سے liquidity زیادہ ہو جاتا ہے جبکہ opposite بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ central bank کے پاس جو government کی securities اکٹھی ہو گئی ہیں جو اس نے basically commercial bank سے purchase کی ہیں تو کسی وقت وہ مناسب سمجھے تو وہ اپنی securities اپنے پورٹفولیو سے نکال کے commercial banks کو sell بھی کر سکتا ہے وہ تب کرتا ہے جب منی زیادہ ہو جائے market میں اس کو کم کرنے کے لیے تو اب یہ چونکہ non borrowed reserves کو change کرنے کے لیے OMO use ہوتا ہے open market operation اور open market operation کی دو سائٹز ہوتی ہیں open market sale open market purchase دونوں کا میں نے ذکر کر دیا open market sale یہ ہوتا ہے کہ جب government کی securities central bank commercial bank کو sell کرے اور open market purchase یہ ہوتا ہے کہ جب central bank commercial bank سے government کی securities purchase کر اب دونوں کے objectives ڈیفرنٹ ہیں ایک کا objective money supply کو کم کرنا ہے اور ایک کا objective market میں money supply کو بڑھانا ہے اب سوال یہ ہے اس وقت اس لیکچر میں ہم آگے بھی ڈیٹیل پڑیں گے open market operation کی اس لیکچر میں ہمارا سوال یہ ہے basic question یہ ہے کہ جب open market operation کنڈکٹ ہوتا ہے تو money market rate پہ کیا فرق پڑ چونکہ ہم نے پہلے market for reserve میں money market rate ڈیٹیمنٹ کر لیا تو ہمارا actual concern اس لیکچر کے اندر یہ ہے کہ جب OMO کنڈکٹ ہوگا چاہے open market sale ہو یا purchase ہو ہم ایک کو example کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے money market پہ کیا فرق پڑے گا اور money market کے interest rate پہ کیا فرق پڑے گا کیوں؟ یہ جاننا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اگر central bank جو ہے وہ OMO کو conduct کرنے والا ہے اور وہی non borrowed reserves کو change کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ OMO کے through اگر OMO کا effect money market rate پہ پڑ سکتا ہے تو وہ money market rate کو بھی change کر سکتا ہے directly نہیں set کر سکتا لیکن OMO کے through اس کو effect کر سکتا ہے تو وہ اس کو 21% 21% ہمیشہ نہیں رہتا یہ ابھی جون 2023 میں level ہے تو میں اس لیے 21% کی بار بار example دیتا ہوں لیکن آپ کے ذہن میں رہے یہ rate change ہوتا رہتا ہے policy rate point یہ ہے کہ جو بھی central bank کا target ہو اس target پہ رکھنے کے لیے money market rate کو ضروری ہے کہ central bank کا اس میں کوئی role ہو money market کو determine کرنے میں تو اس کا ایک role open market operation کے through آتا ہے جو ہم اس لیکچر میں سکتا ہوں تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ central bank کا جو OMO ہے وہ کتنا effect کرتا ہے money market کو money market کے rate کو یہ خود اس چیز پہ depend کرتا ہے کہ OMO conduct ہونے سے پہلے money market rate کتنا ہے یہ اس پہ بڑا crucially depend کرتا ہے example کے لیے ہم لیں گے OMO purchase اور OMO purchase کا مطلب یہ ہوگا کہ central bank جو ہے وہ government کی security کوئی بھی security ہو وہ commercial bank سے purchase کر رہے اور اس کے بدلے reserve اس کے account میں add کر رہے reserves کا مطلب commercial bank کے لیے ایسی ہے جیسے money ہمارے لیے currency ہے تو اس کے لیے وہ money ہے تو اس کا مطلب ہے commercial bank کی money بڑھا رہے money holding یعنی کہ ان کی liquidity بڑھا رہے لیکن یہ کس پہ depend کرتا ہے effect کس پہ depend کرتا ہے کہ money market rate اس سے effect ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اس پہ depend کرتا ہے کہ پہلے money market rate کتنا تو ہم اس particular case میں یہ example لیتے ہیں کہ جو initial money market rate ہے جو equilibrium سے determine ہو ہے وہ کہاں پہ ہے وہ point one پہ ہے اور point one پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو money market rate ہے equilibrium before conducting open market purchase اس سے پہلے یہ جس point پہ ہے یہ floor rate سے اوپر ہے یہ important point آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جو money market rate ہے وہ OMO conduct کرنے سے پہلے کس level پہ ہے ایسے level پہ ہے جو floor rate سے اوپر ہے ابھی ceiling کو تو میں ڈسکسٹی نہیں کرتا صرف floor rate سے اوپر ہونا چاہتا ہے اگر یہ اس سے اوپر ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ central bank نے open market purchase conduct کر لیا open market purchase کا مطلب کیا ہے کہ central bank نے government کی security purchase کر لی تو اس نے جو ہے وہ ایک reserves bank account میں ڈال دی ہے جس bank سے بھی اس نے purchase کی ہیں security تو bank کا کیا ہوگا non borrowed reserves بڑھ جائیں چونکہ security کے بدلے funds ملے ہیں نا تو یہ borrowed reserves نہیں ہیں یہ non borrowed reserves ہیں اور وہ NBR1 سے بڑھ کے NBR2 ہو جائیں جب یہ NBR2 ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو market میں interest rate ہے وہ کم ہو کے IMR2 ہو گیا equilibrium level یہ mechanism ہے کہ central bank کیسے اپنا policy rate کا target achieve کر کہ اگر actual interest rate اس کے target سے اوپر ہو تو وہ open market purchase conduct کرے گا جس سے market کا rate نیچے آئے گا اور ultimately rate اس کے target کے قریب ہو جائے گا اور اگر یہ بات reverse ہوتی کہ جس target پہ central bank رکھنا چاہ رہا ہے interest rate کو actual interest rate اس سے نیچے ہے تو central bank کیا کرے گا open market sale conduct کرے گا جس سے banks کی liquidity کم ہو جائے گی اور market میں interest rate بڑھ جائے گا اور بڑھتے بڑھتے وہاں تک جا پہنچے گا جہاں central bank اس کو desired level پہ رکھنا چاہ رہا ہے لیکن یہ تو تب تھا جب initial rate جو money market کا ہے before conducting omo it was above floor rate اب ہم ایک اور case لیتے ہیں کہ اگر rate پہلے سے floor کی اوپر ہو تو پھر کیا ہوگا تو اب آپ سوچیں کہ دیکھیں اس diagram کے اندر کہ جو میں نے پہلا equilibrium بنایا ہے 1.1 پہ وہ کس جگہ پہ ہے وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ floor rate سٹارٹ ہو جائے گا وہیں demand curve اور supply curve انٹرسیکٹ کر رہے ہیں 0.1 کیوں بہرحال چونکہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں تو یہی money market کا equilibrium rate بھی ہوگا اسی لیے اسی کو آئی ایم آر سٹار کہیں گے اسی کو آئی او آر کہیں گے آئی ایم آر ون کہیں گے اور ون اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ first equilibrium rate ہے 0.1 کا before conducting open market پر چیز اور یہی آئی او آر ہے یعنی کہ interest on reserves بھی یہی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے central bank open market sale conduct جب open market purchase جب open market purchase چونکہ ہم example open market purchase کی لے رہے ہیں تو اگر central bank open market purchase کرے گا تو government security purchase کر لے گا اور reserves commercial banks کے account میں add کر لے گا ان کے non borrowed reserves increase ہو جائیں تو جب non borrowed reserves increase ہوئے تو وہ NBR 2 ہو گیا نیا equilibrium point 2 پہ ضرور ہو گیا اس سے reserves کی quantity ضرور چینج ہو گئی لیکن reserves کی price نہیں چینج ہوئی یعنی کہ money market کا rate نہیں چینج ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ open market operation کا effect money market rate پہ کتنا ہوگا یہ پہلے اس چیز پہ depend کرتا ہے کہ OMO conduct کرنے سے پہلے جو money market کا rate تھا وہ floor rate سے اوپر تھا یا floor rate کے برابر تھا floor rate کی اوپر open market operation اور especially open market purchase کا پھر کوئی effect نہیں ہوتا interest rate کیا ہاں open market سیل ہوتی تو left side پہ move کرتے کرتے ایک point آ سکتا تھا جہاں پہ interest rate بڑھ جاتا لیکن generally یہی result ہے کہ floor rate کی اوپر OMO کا conduct جو ہے وہ money market کے rate کو change کرنے میں ineffective رہت تو end پہ ہم اس result کو summarize کر لیتے ہیں کہ open market purchase leads to fall in money market تو اسی کے حساب سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ open market sale causes the money market rate to rise دیکھیں بنیادی نکتہ سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں open market purchase تو اس کا مطلب ہے government security خریدے گا central bank اور money یا reserves banks کو دے دے گا اور جب ہم کہتے ہیں open market sale تو وہ اپنے portfolio میں سے security بیش دے گا اور commercial bank سے reserve واپس لے لے تو اس کا مطلب ہے sale سے banks کی liquidity یا money کم ہو جاتی ہے تو interest rate بڑھ جاتا ہے اور purchase سے banks کی liquidity یا money بڑھ جاتی ہے یا reserves بڑھ جاتے ہیں تو money market rate گر جاتا ہے and open market purchase does not affect money market rate if it is already at floor وہ ineffective ہو جاتا ہے and open market sale may or may not affect money market rate if it is already at floor ہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ڈائیگرام میں کہ اگر open market sale ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ non borrowed reserves کا cover left side پہ shift ہوتے ہوتے floor rate سے ہی اوپر جا کے intersect کرتا تو پھر ایسا possible تھا کہ جو ہے وہ کسی حد تک open market sale effective ہو جاتا money market rate کو effect کرنے میں Thank you موسیقی موسیقی